بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دھاوہ کا سوفیئر تھا سمارٹ پی ایس ایس اس اس کی جو ریپلیسمنٹ میں ڈی ایس 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 ایکسپریس آیا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے انسٹال کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے اس کی ویڈیو سریز کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو جو ہے ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا اور اگر آپ کو ریجن میں کوئی دھاوہ کا ٹیکنیکل سپورٹ انجینئر ہے اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو ایکسٹریک کرتے ہیں فائل کو یہ پیکیج ہے اور یہ جو ہے سمارٹ پی ایس ایس سے تھوڑا سا پروفیشن ہے اس میں فنکشن زیادہ ہے چینل نمبر آف چینل جو ہے اس میں فری ورزن میں چونسٹ جو ہے سپورٹڈ ہے آپ جو ہے اگر چونسٹ سے زیادہ یوز کرنے چاہتے ہیں تو پہلے اس کا بیس لائسنس آپ کو پرچیس کرنا پڑے گا جو چونسٹ جو آپ کے فری ہیں وہ پہلے پیڈ میں جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ جو ہے پر چینل جو ہے اس کی کاسٹ کو بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے دو سو چھپن کیمرو تک یہ ایک سرور پہ چلا سکتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں رن کرتے ہیں اس کے پیکیج کو پیکیج رن ہونے کے بعد آپ نے اگری کرنا ہے اس کے ٹرمز ان کنڈیشنز کو پات دینا ہے انسٹال کیا اب یہ جو ہے آپ کی انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے پیکیج کی ڈی ایس ایس ایکسپریس اور سمارٹ پی ایس ایس میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو سمارٹ پی ایس ایس ہے وہ بلکل ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ فری آف کاؤسٹ ہے اور اس کے اندر جو کچھ فنکشنز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ جو ڈی ایس 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 ہے یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اور جو سمارٹ پی ایس ایس ہے وہ کلائنٹ آرکیٹیکچر ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ملٹیپل یوزرز کو ایکسس دینی ہے سوفیر سے تو سمارٹ پی ایس ایس سے آپ نہیں دے سکتے ایک سرور بنا کے ڈی ایس 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 میں کلائنٹ پی سیس کو ایکسس دے سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی اس کے جو ڈونلوڈ پیکج فائل ہے وہ تقریباً 1GB کی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ اس کی بہت ساری سرور جو سرویسز ہیں وہ بھی انسٹال ساتھ میں ہوتی ہیں اتنی دیر میں جب یہ ہمارے پاس جو ہے ڈی ایس ایس ایکسپریس کی جو انسٹالیشن ہو رہی ہے میں آپ کو جو ہے ڈی ایس ایس ایکسپریس کے کچھ تھوڑے سے جو ہے فنکشنز اور فیچرز اگر دکھا دوں ڈیٹر شیٹ آپ کو بھی مل جائے گی دھاوہ کی ویب سائٹ میں جب جائیں گے تو پروڈکس میں سوففیئر میں سوففیئر میں جا کے آپ نے ڈی ایس ایس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے ڈی ایس ایس کے کافی فلیورز آویلیبل ہیں ہم ابھی بات کریں ڈی ایس ایس ایکسپریس کی ڈی ایس ایس ایکسپریس پہ کلک کیا یہ جو ہے اس کے جو ہے فنکشنز ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں تو اس میں جو ہے تین گروپس بن سکتے ہیں دس آن لائن جوزرز آپ بنا سکتے ہیں اور ِ میوٹ ایس ایس Tina سال کیو ہے دو سو چھ پلھی ہیں کیمرے 64 jd ڈور ڈور ڈ آیس اکسیس کنٹرل ، ویڈیو، انٹرکوم دو سو چھ پلے ہیں ڈی ایس ایسی ڈوائیس پہ مثال کی 32 ڈی ایس ایسu وی تیوں باقی جو ہے آپ کی وی تی ایج ہوں گے اور جو اس کی ویڈ بھیڈ ویڈ کPD ہے 3500 میگا بیڈ سیکند ہے اور آوٹپوٹ کی بھی 350 ہے یعنی آپ 300 MB کے اندر رہتے رہتے ہیں کیمرے ایڈ بھی کر سکتے ہیں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو آؤٹپوٹ ہے دوسرے کلائنٹس کو آپ نے سٹریم دینی ہے وہ بھی 300 MB تک سپورٹڈ ہے اگر ریکارڈنگ کرنی ہے تو ریکارڈنگ کی بینٹوٹ ہے 1500 MB 1500 MB کے اندر رہتے رہتے ہیں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پلی بیک اور جو آپ کے پاس ویڈیو آؤٹپوٹ پر سرور ہے وہ 1500 MB پر سیکنڈ ہے سٹوریج اس کے ساتھ آپ آئیس کزی لگا سکتے ہیں یا سرور جس کے اندر آپ انسٹال کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہارڈ رائیز انسٹال کر کے آپ سٹوری کر سکتے ہیں میکسیمم کوپیسٹی ہوگی ہنڈرڈ ٹی بی پر سرور ڈانلوڈ ٹاسک اگر آپ ڈانلوڈ کرتے ہیں کوئی جیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں فائل یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو پانچ جو ہے آپ ڈانلوڈ ٹاسک ایس پر کلائنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اور انفرمیشن ہیں لائک فور اگزمپل اس میں جو میپس راسٹر میپ ہے وہ آٹھ طرح کے آپ ڈال سکتے ہیں ہرارکیز بنا کے چونسٹھ پکچرز میپس کی آپ ڈال سکتے ہیں اور پر جو میپ کی سائز ہے وہ فورٹین پوائنٹ سیون ہے دو سو چینل جو ہے ایک پکچر کے اوپر آپ دو سو الارمز یا دو سو کیمرے جو ہے ایک ہی میپ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ اٹائم ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈی ایس ایس ایکس پر سوفیر ہے ڈاؤنلوڈ سوفیر پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کے اوپر لے جائے گا اس وقت جو ہمارے پاس چل رہا ہے وہ یہ نیا ورجن ہے فورٹین ون دو سار اکیس چودہ ایک دو سار اکیس والا تو یہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں جی یہ ہمارا ڈی ایس ایس ایکس پر ساب انسٹال ہو گیا اس کو رنڈ کرتے ہیں یہ جو ہے کیونکہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے تو یہ آپ کے وائی فائی کا اس نے آئی پی ایڈریس اٹھا لیا اگر لین اگر یہاں پر کنیکٹ ہوتا لین تو یہاں پر وائی فائی بھی آ رہا ہوتا لین بھی آ رہا ہوتا جس کے اوپر آپ نے اس کو ایکسس کرنا ہے اس کو آپ نے جیسے میں ابھی یہ سیلیک کر رہا ہوں میرے لیپ ٹاپ کا آئی پی ہے اوکے کیا یہ اس کی جو ہے نا اب سرویسز جو ہے آپ کے سامنے آگئے ہیں یہ کیونکہ ڈی ایس ایس سرور ہے تو ابھی یہ ساری سرویسز ٹاپڈ آ رہی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ تب چلیں گی اگر آپ کی کوئی سوفیئر آلریڈی سرور والا اس کے اوپر انیبل ہے تو تب بھی یہ جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے سرویسز رن نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگز میں جا کے یہ سی ایم ایس آئی پی اپنے لیپ ٹاپ کا آئی پی رکھنا ہے اور اوکے کر دینا ٹھیک ہے اب یہ ساری سرویسز جو ہے اہستہ اہستہ رن ہو رہی ہیں یاد رہے کہ جب تک یہ سٹارٹنگ والا جو یہ ہاف گرین ہے یہ جب تک فل گرین جیسے یہ گرینز ہیں تو ساری سرویسز اس وقت آپ کی اپ اینڈ رننگ ہے جیسے ہی آپ کی ساری سرویسز رن ہو جائیں گی تو آپ کیا کر سکتے ہو اپنے سوفیئر کو انسٹال کر کے چلا سکتے ہو یہ سرور ہے سرور میں ساری سرویسز آپ نے رن کرنی ہے اور سرویسز میں کوئی اگر مسنگ ہے یا کوئی نہیں چل رہی تو اس کا امپیکٹ آئے گا سوفیئر رن کریں گے جتنی دیر میں یہ سارا سٹارٹ ہوتا ہے تو جب تک سٹارٹ نہیں ہوگا تب تک ہم اس کا کلائنٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے سرور اور کلائنٹ سرور میں سرور ایک پی سی پہ سرور چل رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے پی سیز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کلائنٹ پی سیز بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جب تک یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے تھوڑی دیر میں جب یہ فولی گرین ہو جائے گا یہ یہ سب سے امپورٹنٹ سرویس ہے اس کی ڈی ایس ایس انڈرسکور ویب اس میں ڈی ٹی پی ہے ڈی ٹی پی ایس ہے ٹھیک ہے سی ایم ایس کی پورٹ ہے شیٹ ڈاؤن اور ریڈریک ٹھیک ہے ڈی ایس ایس ایکس پریس کی موبائل ایپ بھی اپنی ہے ڈی ایس ایس موبائل کے نام سے ٹھیک ہے یہ جی اب ہمارا سوفیئر اپنڈ رننگ ہو گیا یہاں پر بھی رننگ لکھا آگیا یہاں پر بھی رننگ لکھا آگیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے آپ نے کیا کرنا نیکس ٹی پی اپ کھلک کریں گے تو یہ جو ہے آپ کو ویب بروزر پہ آپ آپ کے لائپ ٹاپ آئی پی ہی آپ کے پاس جو ہے ویب بروزر پہ آئے گا اور اس کو ایش ٹی ٹی پی ایس پہ سکیور کریں گے تو یہ آپ کے پاس پیج کھل گیا آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کلائنٹ کلائنٹ کرنا ہے یا اگر ایپ کرنی ہے تو آپ ایپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سکین کریں تو دھاوہ کی جو ایپ ہے موبائل ایپ وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب یہ کلائنٹ جو ہے آپ نے اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے سرور ہمیشہ یاد رکھیں سرویسز ہے اس کے اندر کیمراز آپ کو نہیں نظر آئیں گے یہ کلائنٹ آپ کو انسٹال کرنا لازمی تو اب ہم کلائنٹ انسٹال کر رہے ہیں یہ ہمارا کلائنٹ پی سی کے اوپر انسٹال ہو رہے ہے آپ سرور اور کلائنٹ ایک ہی پی سی پر انسٹال کر سکتے ہیں لیکن رکمینڈ یہ ہے کہ آپ کی سرور ہے اس کے اوپر کیمراز نہ چلیں کیونکہ سرور کو بھی پروسیسنگ چاہیے ہر چیز چاہیے ٹھیک ہے تو کلائنٹ پی سی آرکیٹیکچر کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک سرور بنا لیں اور اس کے بعد کلائنٹ پی سی کلائنٹ نہایتی آسان اور نہایتی پروفیشنل سوفوئیر ہے تھوڑا صحیح ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کا ہاتھ اس کے اوپر سیٹ ہو جائے گا تو آپ کو اس سوفوئیر پر زیادہ مزائے گ کیونکہ اس کے جی پیو کار لگا ہو تو اس جی پیو کے اندر اس کو ایکسس کرے گا اور آپ کے ڈی کوڈنگ ابیلٹی جو ہے وہ بھی کیمرو کی بڑھ جائے گی سمارٹ پی ایس ایس میں اگر 32 کیمرے چلتے ہیں آپ کے ویداؤٹ رکے ڈی کوڈر اس کے ڈی کلائنٹ ہمارا انسٹال ہوگیا آپ جلتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں اب اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پی سی رن کرنا ہے جب آپ کریں گے تو فرس ٹائم یہ ریزولویشن کا بتائے گا آپ کو یہ ریزولویشن آپ کی سیٹ ہوئی ہے یہ جی آگیا آپ کا ڈی ایس ایس ایکسپریس کا سوف فیر جس کے اندر آپ نے سارے کام کرنے سرور انسٹال ہوگیا سرور کی ساری سرویس رن ہوگئے اچھا ایک بات یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے جو آپ کا سرور ہے اگر یہاں پہ سرویس فسٹ گو میں رن نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ اپنا دیکھ لینا ہے لیپ ٹاپ آئی پی میچ ہو رہا ہے اگر ہو رہے پھر بھی ساری سرویس سٹاپ دیں تو ایک دفعہ آپ نے لیپ ٹاپ کو ری بوٹ کر لینا ہے اس سے سرور سیٹنگ چل جائیں اس کو منیمائز کرتے ہیں اچھا اب یہ سرور میں کیا ہوتا ہے آپ سرور کا آئی پی رکھ ہے سرور کا ہم نے سیٹ کیا تھا آئی پی وہ تھا ہنڈر ڈوٹ سکس دوبارہ سے دکھا دے تو کہا سے ہوگا یہ آئی پی ہم نے اس سے ایکسس کرنا ہے اپ اپ کو اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے پاسورٹ تو بائی ڈیفالٹ جو پاسورٹ ہے اس کا سوری سوری میں نے آئی پی میں یوزر نیم میں وہ ڈال دی ہے یہاں بھی یوزر نیم دینا ہے ہم نے سسٹم بائی ڈیفالٹ سسٹم ہے اور اس کا جو پاسورٹ ہے پہلی دفعہ جب آپ نے چلانا اور یہاں پر آپ نے وہ آئی پی دینا سرور کا 192 168 100 6 اور پورٹ آپ نے چینج نہیں کرنی 443 پہ ہی ایکسیس ہوگا ٹھیک ہے ٹرائے کرتے ہیں جی پاسورٹ جو ہے 123456 تھا تو یہ پہلی دفعہ میں جب لاغ ان کر رہا ہے اس نے کہہ جاتے ہیں پاسورٹ ریسیٹ کرنے کے لیے تو یہ کیونکہ کلائنٹ سرور آرکی ٹریکچر ہے تو اس میں کوشش کریں کہ سیکیورٹی کوڈ رکھے ہیں ٹھیک ہے اب یہ رن ہو رہا ہے سوف ویر یہ ہے آپ کے سوف ویر کی فرس لک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں Live View Playback E-Map Event دونلوڈ سنٹر پرسنل مینجمنٹ ویڈیو انٹر قوم ایکسس کنٹرول ویسٹر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان پی آر فیس ریکنیشن فلو انیلس انٹرنس یہ سارے موڈولز اس کے اندر آپ کے پاس آفیلیبل ہیں یہ تھا انسٹالیشن انسٹالیشن آف ڈی ایس ایس ایکسپریس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو مزید اس کے موڈولز اور کیمراز کے بارے میں بتائیں گے کیسے اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اللہ حافظ